اسلام علیکم دوستو ٹائم فار یو میں خوشحامدی کاروبار کرنے کا سادہ سا اصول یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز خود بنا کر یا کہیں سے لے کر اس میں اپنا منافع شامل کر کے دوسروں کو فروخت کرنا ہے اگر آپ اس بنیادی عمل کو ذہن میں رکھ کر کوئی بھی کاروبار شروع کریں گے تو آسانی سے شروعات کر سکتے ہیں ورنہ بڑے بڑے بزنس پلان بنانے میں الچ کر رہ جائیں گے آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے جتنے آسان اور سستے وسائل میسر ہیں ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی کاروبار شروع کرنا اور کامیابی سے آگے بڑھتے جانا کوئی راکر سائنس نہیں ہے صرف آپ کے اندر کاروبار کرنے کا سچا جذبہ ہونا چاہیے جو آپ کو کاروبار کرنے کے نت نئے انداز اپنانے اور سیکھنے پر اکساتا رہے اسی حوالے سے میں آپ کو آج وارس اپ اور فیس بک کے ذریعے کاروبار کرنے کی بارے میں ترتیب وار مختصر سی اگاہی دوں گا جس کے ذریعے آپ اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ٹائم فار یو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیک اکر کو دھبا لیں تاکہ آپ کو اسی طرح حکومت پاکستان کی طرف سے نئی سکیم پراجیکٹ بینکنگ نیٹورک کے حوالے سے اور مختلف آئیڈیس ملتے رہیں تو بات کہتے ہیں نمبر ون کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے مجودہ سرمایہ اور پسند کے مطابق کاروبار کا انتخاب کریں کہ کون سا کاروبار شروع کرنے کا آپ کا دل کرتا ہے یاد رہے کہ آپ نے صرف اپنی پسند ہی نہیں بلکہ مارکی ٹرینڈ بھی دیکھنا ہے کہ لوگ کیا اور کیسی اور کیوں خریدنا جاتے ہیں اس کے بعد کاروبار کے مطابق اس کا کوئی نام رکھیں اور سٹاک کے بارے میں سوچیں کہ کہاں سے مال لینا ہے ہولسیلر سے ڈریکٹ فیکٹری سے یا خود تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی تمام پرادکٹ کی اچھے سی تصویریں اور مختصر سی ویڈیو بنانی ہے ساتھ ہی ان سب کی مختصر سی تصویر بھی لکھ دینی ہے اس کے بعد آپ نے فیس بک کو آن کر لینا ہے فیس بک آن کرنے کے بعد فیس بک پر آن لینڈ شاپ کا پیج بنا لینا ہے اور بارے بارے تمام پرادکٹ کو پوسٹ کے صورت میں اس میں شامل کرتے جانا ہے یاد رہیں کہ ایک ہی دن تمام شامل نہ کریں بلکہ ایک دو دن کا وقفہ رکھیں اس پوسٹ کے مارکٹنگ کے لیے مختلی کاروباری فیس بک گروپ جوائن کریں یا فیس بک کی جو پوسٹ بوسٹ کے آپشن ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی فیس بک پیج پر شاپ بنانے کے آپشن بھی ہوتی ہے جس میں آپ اپنی تمام آئیٹمز کو لگا سکتے ہیں اور اس کو آپ ایک ہی بار سیٹ بھی کر سکتے ہیں جب بھی لوگ آپ کی فیس بک پیج کا وزٹ کریں گے تو سٹارٹ میں ہی شاپ نصر آ جائے گی جس سے بہت سے لوگوں کو آسانی رہے گی اس میں قیمت تفصیل اور سیل پرائس کے ساتھ پروڈکٹ اچھی طرح بھی نظر آئے گی اس کے بعد اپنے موبائل کے پلے سٹور سے وارس اپ بزنس کو ڈاؤنلڈ کریں اور اس کی سیٹنگ میں جا کر اپنے کاروبار کا نام، لوگو، تفصیل اور اڈریس وغیرہ سب منشن کریں اس میں بھی فیس بک کی طرح شاپ کی اپشن موجود ہوتی ہے لہذا آپ اس کو بھی لازمی فل اپ کریں پھر آپ فیس بک پیج اور وارس اپ پر اپنے کاروبار کی ایک جیسی تفصیل رکھیں یہ نہیں کہ فیس بک پر نام اور لوگو کوئی اور ہو جبکہ وارس اپ پر کوئی اور وارس اپ کی ہر پوسٹ پر فیس بک پیج اور فیس بک پیج کی ہر پوسٹ میں وارس اپ نمبر ضرور بتائیں پھر آپ تمام جاننے والوں اور نئے کلائنٹس کے نمبر کو فون پر محفوظ کریں پھر وارس اپ سٹیٹس پر اپنے پرادکٹ کو لگائیں گے تو وہ تمام لوگ بھی دیکھ سکیں گے مزید آپ وارس اپ پر گروپ بھی بنا سکتے ہیں مگر یاد رہے کسی کی مرسی کے بغیر پوچھے اس کو گروپ میں خود سے ایڈ مت کریں ایک اپنا تعرفی میسج اور گروپ لنک کے ساتھ ان کو انوائٹ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے وہ ہی لوگ انوائٹ ہوں گے جن کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوگا تو جناب وارس اپ اور فیس بک کے ذریعے کاروبار شروع کرنے کے یہ بنیدی اگاہی تھی آن لین کاروبار کے حوالے سے دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ نیا سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرنے اور دوسرا صبر و انتظار سے کام کرنا ہے یہ نہیں کہ سیکھنا بھی چھوڑ دیں اور جلدی جلدی آرڈر نہ ملنے پر کاروبار بھی چھوڑ دیں آن لین کاروبار وقت لیتا ہے مگر مستقل مزاجی سے اس پر لگے رہنے والوں کو بہت کامیاب بھی بناتا ہے تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ